اشہد ان محمد رسول اللہ شیخ رسول وظیفہ ہر دم صلی اللہ پڑھنے والے حضرت ابو الحسن غربی غربت میں بہت رہتے تھے ایک بات تو ایسا کچھ زیادہ ہی حالات خراب ہو گئے جیسے اب عید آ رہی ہے اس طرح سے آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایک ایسی عید آنے والی تھی اور حالات بہت پریشان حالات بہت پریشان آپ عاشق رسول تھے گھر والے بھی سمجھدار تھے مگر بچوں کی وجہ سے دل کے اندر تھوڑا سا درد ہو رہا تھا دکھ ہو رہا تھا کہ دو دن بعد یا کل عید ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں بچوں نے کوئی سوال کر لیا تو کیا کروں گا آپ عید کی رات کو ہی گھر میں سارے کام سے لوگ فارغ ہو گئے تو آپ جا نماز گھر میں ایک طرف بٹھا کے بچھا کے نماز کی حالت میں ہو گئے اللہ کی یاد میں مشکول ہو گئے عاشق تو تھے ہی مگر آج کچھ رات زیادہ اضافہ کر لیا عبادت میں اور بارگاہ الہ میں دعا کی کہ مولا کلید ہے بچوں نے ابھی تک تو کچھ کہا نہیں کل شاید بچے کہیں کپڑیں مانگے تو میں کیا کروں گا مولا تو تیرے سچو بندوں کی تیرے محبوب کے عاشقوں کی لاز رکھتا ہے بس وہ نماز نوافی پڑھتے رہے پڑھتے رہے کچھ نماز نوافی پڑھی آپ کی زبانی یہ کہانی ہے پڑھی اس کے بعد میں جو ہے عبدالعز السلام میں مشکول ہو گئے دیر رات کو دیر رات کو کیا دیکھا کہ آپ کے مکان کے دروازے پر کوئی دف سکت دے رہا ہے کیا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ آدھی رات کو بہت دیر سے کون آیا ہوگا آپ اٹھے دروازے کی طرف چلے اور دیکھا دروازہ کھولا تو کچھ آدمیوں کو پایا جن کے ہاتھوں میں فانوس اٹھائی ہوئے تھے کندل اٹھائی ہوئی تھی روشنی کی اور ایک آدمی کو دیکھا سفید لباس سے آدمی قریب آیا تو آپ نے قریب سے دیکھا تو دیکھا آپ کے شہر کا ایک بہت بڑا رئیس زادہ تھا پیسے والا آدمی تھا سلام کلام ہوا پھر وہ آگے بڑھ کے کرتا ہے کہ حضرت آدھی رات کو آئے مگر ہم ہماری مرضی سے نہیں آئے اور کہا کہ اندر آنے دیں گے یا یہیں بات کریں مشکلاتے ہوئے ہیں گاؤں کا تھا تو اس نے کہا نہیں نہیں آئیے کیا باتیں سارے عاشق لوگ گھر کے بہار سہن میں تھوڑا کھڑے رہے تو وہ رئیس زادہ نے کہا کہ حضرت ابو الحسن پیر طریقت عاشق رسول ہمارے باپ آج مجھے رات کو خواب آیا خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رائے شاہل اللہ امتوں کے گم خار حسن کریم ان کے نانا رحمت للعالمین اپنی امتیوں کو ہر وقت خوش دیکھنے والے اور ہر وقت اپنی امت کے گم میں رونے والے کہا حضرت مجھے غزور خواب میں آئے اور خواب میں آکت حکم فرمایا کہ میرے عاشق اللہ کے سچے بندے ابو حسن کے پاس جاؤ اور اس کی مدد فرماؤ کل عید ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عاشق اور ان کے بچے اچھے سے عید بنائیں اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے میرے عاشق کی خدمت کرو تو حضرت آپ قبول فرمائیے کچھ عید کا سامان لے کر آیا ہوں جو صبح تمہیں سارا کام آ جائے گا اور کچھ درزیوں کو لے کر آیا ہوں کپڑے بھی لے کر آیا ہوں سارے بچوں کو بلاؤ چھوٹے سے اس کی لباس کی پیمائز کرو اور شب کو بلاؤ تاکہ ماب سائز لباس کی پیمائز ہو اور درزی شاتھ ہے مشین شاتھ ہے یہیں گھر پہ سیدھے حضرت پیر ابو حسن غربی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے عشق بار ہو گئے کہا ٹھیک ہے بچوں کو بلاتا ہوں اور سب کچھ تو ٹھیک ہے پہ آپ یہاں ٹھہرے ہیں بس میں دس منٹ میں آتا ہوں پھر حضرت اپنے کمرے میں گئے جا نماز بچھایا نماز نوافل پڑی نماز نوافل پڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور بارگاہ مصطفہ جانے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف رخ کر کے درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا آخوش عشق بہاتے ہوئے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صرف میں نے سوچا تھا اور آپ نے تو پورا انتظام کر دیا دعائیں خر کرنے کے بعد نظری اپنا کام کر رہے ہیں رئیس زادے امیر زادے جو تھے چلے گئے فضل کی ازان کیا وقت ہوا وقت گسرتا رہا گزرتا رہا کپڑے سیتے گئے بچے تیار ہو گئے اور عید گاہ پر پہنچے ابو الحسن اور ان کو بچوے نئے کپڑوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں عید کی نماز پڑی اور پھر بارگاہ ہلائے میں شکرہ نادہ کیا گھر گھر والوں نے جو قوز بھی دیا تھا کھانا بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں خوب شکر نادہ نماز درود السلام عدا کیا تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے یہ ہوتے ہیں مصطفیٰ والے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر ہمارا ہر کام اس پر چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ اس محبت کے ساتھ تو کوئی کام ہمارا رکے گا نہیں بات بات سے ایک بات یاد آگئی حالانکہ کہنا نہیں سی مگر یہ بھی میں درود السلام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے اگر آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ کہ رہا نہ لگے تو اللہ مجھے معاف کرے کوئی ریاہ کری نہیں کر رہا مجھے خیال میں بھی نہیں تھا اچانک بس میرے ذہن میں آگئی یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم اللہ کی قسم آپ کے پیر کے پاس آپ کے سرکار کے پاس کوئی ذریعہ نہیں روزی کا کوئی ذریعہ نہیں کوئی سائیڈ بزنس نہیں اللہ ان کو دے جن کے پاس ہے میں دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے بہت سارے ماشاء اللہ میرے بھائی پیرے طریقت لوگ ہیں کچھ آشق لوگ بھی ہیں بہت سارا اللہ نے ان کو دیا ہے گھر کے اندر بہار گھر کے گانیاں لگی ہوئی ہے بچے بھی خوش خوش رہتے ہیں مگر اللہ کی قسم اللہ کی قسم آپ کے پیر حبیب اللہ کے پاس کوئی سائیڈ بزنس نہیں کوئی سائیڈ آوق نہیں ہے تو برکتی درود و سلام ہے صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد اور اللہ کا شکر ہے احمد آباد کی مسجد احمد آباد کی خان کا ازمیر کی مسجد ازمیر کی خان کا دگر پانچ چھے لوگ کی فیملی جو میرے ساتھ رہتی ہے اللہ کا فضل اللہ کا شکر حضور کا کرو کہ میں آج تک ابھی تک اچھے سے رہتا ہوں اللہ انتظام کر دیتا ہے کسی نے کسی دل میں خیال دے دیتا ہے کوئی نے کوئی بات بن جاتی ہے وہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے آپ کبھی چلے گا یار آپ تو کچھ نہ کچھ کرتی ہوں گے دنیا داری سے آپ کرتے ہوں گے آپ کی گھر والیاں کبھی بیویاں کبھی بچے کبھی بیٹیاں کرتی ہوگی آپ کا بیٹا کرتا ہوگا آپ کا اچھا شب پریوار ہوتا ہوگا تو پریوار میں دو تین تو آدمی کام کرتے ہوں گے نہیں کرتے تو صرف چلو آپ کرتے ہوں گے تو اللہ دیتا ہے کوئی نے کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے بس اس کے ہو جاؤ بس اسی پر سب چھوڑ دو ہم نے ڈال دی کستی تیرے نام اب پار کرنا نبھانا تیرا کام ہے بھر دو جھولی یا محمد بس جھولی وہ بھر دیں گے فی دنیا کی بھی بھریں گے آخرت کی بھی بھریں گے حسنین کریمین کا صدقہ لٹائیں گے اس پر مر مٹ جاؤ اس کے ہو جاؤ جب اس کے ہو جاؤ گے تو ساری خطائیں اللہ معاف کر دے گا اب دیکھو نابو جہل کا بیٹا مگر حضرت اکرام رضی اللہ تعالیٰ شہابی رشول اور عاشق رشول ہو گئے صحیح مسلم صریف میں بھی ہے اور حضرت ابو اسحاق سبی سے بھی روایت ہے فتح مکہ ہوا چاروں طرف فتح اسلام کے ہو گئے اکرام آپ بھگ دے یمن کی طرف اور لوگ آتے رہے آتے رہے اسلام میں داخل ہوتے رہے آپ کے خاندان والے ایک ساتھ دس دس برا برا خاندان والوں کی گھر کی گھر کی گھر کی شمل آتی گئی اور اسلام میں داخل ہوتے گئے حضرت اکرام کی بیوی بھی آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام اکرام بھاگ گیا ہے آپ کے ڈر سے آپ اگر اللہ کی پناہ میں دو